بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد تین مرتبہ سورہ اخلاف پڑھ کر مرہوم سید محمد تقی ابن اصغر عدی مرہوم کی روح کو اعصال فرما دیں مرہوم اللہ کی بارکہ میں حاضر ہوئے بسم اللہ سے بخص کرنے کا صدیقہ نہیں ہے مرہوم سید محمد تقی ابن اصغر عدی مرہوم کی روح کو اعصال فرما دیں اور یہ وہی کے مخلوق ہیں عالمِ نور سے آرہے ہیں لہذا یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کون سے الفاظ اللہ کی شائنِ شان ہیں اور کن الفاظ کے ذریعے سے ہم اپنی بات کو پہنچائیں یہ بھی بہت بڑی کچھ چیز ہوتی ہے کہ کسی بڑے آدمی سے مفتو کرنے کا انسان کو صرف آنچیں آپ کسی باشتہ کے پاس ہے کسی بڑے آدمی کے پاس جائیں اور بےہودہ نداز میں اور ٹوٹے پوٹے آدمی یا حقیق آدمی کے مطابق اگر اپنی آپ دیوانٹ پیش کرے تو یہ چیز نامنا سے سمجھ جاتی ہے جیزہ بہتر ہوتا ہے کہ انسان کسی آدمی کوئی تلاشتہ ہوتا ہے کہ جو اس بادشار سے اس بڑے آدمی سے قریب ہو اس کے نداز سے واقع ہو اور اس کے لئے اس کے پاس الفاظ سمجھ جاتا ہے یہ اہلی بیت علیہ السلام کا بہت بڑا قرم ہے کہ وہوں نے بفتو کرنے کے اندر کون سے الفاظ استعمال کرنے چاہیے ہوئے ہوتا ہے حتی یہ کہ جو دمائنٹ اور جو مطالبہ ہمارا ہے علاقی آدمی خوش آدمانززاز کے اندر بھی نہیں ہے لیکن امام نے کہا کہ تم اس طرح سے معلوم ہیں حضرت ہم آدمی میں ہم ایک دو باد کا مطالبہ کرتے ہیں کل ہم نے کہا تھا کہ میرے معاود ہمیں قوت اکا کر کہ ہم تیرے عام رکی پیل نہیں کرسکیں ہمیں اپنے زند کی حلاوت سے آشنا کر دے کیونکہ اگر دے اگر انسان اپنی ایک دو باتیں اگر اللہ کی بارگاو پیش کرتا رہے اور ریوانٹ کرتا رہے ہیں یہ چیزیں پیدا ہوتی رہے تو تیس دن میں ایک انسان انسان کرتا ہے اگر ایک ایک قوالیٹی پیدا ہوئی ایک چیز اگر پیدا ہوئی ایک صفت پیدا ہوئی کہ مسائل طور پر ایک انسان ایک دن کے اندر توفیق اسے پیدا ہو گئی کہ وہ نماز چپ آورت ہو گیا توفیق پیدا ہو گئی کہ ذکر الہی سے بابستہ ہو گیا توفیق پیدا ہو گئی کوئی عبادت کے اہمین کو زبانے لگا یہ چیزیں بہت بڑی چیزیں اور وہاں ہوای کرندان میں اللہ ہماری دعا کو مستدعہ کرتا ہے ہماری دعا قبول کرتا ہے اور قبول کرنے کے ساتھ ساتھ مجھے کہ ان چیزوں کہاں پیش کریں آج کی دعا ہے اس کا لب معصوم فرماتا ہے کہ اس طرح کہو اللہم جعالی فیہ من المستقفرین یعنی اے میرے معبود سماح مبارک رہا مولان میں ہمیں استفقاق کرنے والوں میں شما فرمائے یعنی ہمیں ایسا بنا دیں کہ ہم استفقاق کرنے بہت بڑا بسطہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان کسی کے سامنے لغزش کرے جسارت کرے اور نعبی ہو کر کے اس سے معافی نہ ہوتے ہاں دیکھیں کہ ایک انسان کتنا اخلاقی ادوار سے کتنا گر چکا ہے کہ دن بھر میں دس مردوہ یا ہزار مردوہ شاید لوگوں کے سامنے کہتا ہے ہسواری اپل اجائز مجھے معاف کر دو مادرک چند کھوں تو ایک جوڑے انسان دن بھر میں ہزار رہاں اور پر سوال بیٹھتا ہے یعنی ایک انسان سمجھتا ہے کہ سامنے والے سامنے والدی کی ہے اس کے سلسلے اپنے سوالی بولنا چاہیے مجھے معافی مارنا چاہیے لیکن یہ انسان کو اتنا ہوش نہیں آتا ہے کہ ایک آدمی کے سامنے والے ایک خطا کی تو میں سوالی دو دی مردوہ کہتا ہوں وہ پر پر نے کہا جس سے مقالب میں ہزار رہاں دیئے کرتا ہوں میں ایک مردوہ سطفر اللہ ربی باتو کو ادھر نہیں کرتا یعنی انسان کے اندروں ماردہ پایا جاتا ہے توجہ نہیں اس کی اور انسان ہیں دنیا کے اندر کی جو یہ کہتا ہوں کہ ہم غلطیاں کریں گے ٹھوکر کو ٹھوکر ماریں گے ٹھوکر کو ٹھوکر کھائیں گے سوری نہیں بولی ہر ایک انسان افلاقی پریدہ آئی ہے لیکن کہ اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس طریقے وہ پورا سوری ہو جائے اللہ کی بات کا بھی انسان کے عائد پیدا کرتا ہے کہ جب بھی کوئی خطاب ہو جائے کوئی نقصص ہو جائے تو کیا کہیں انسان کے اندروں پر اللہ کی بات کا کہا استغفراللہ ربی واتھو کوئے لائے ہم اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے لیکن انسان جو پناہ کرتا ہے تو اس نے اوپر ایک گرڈ جبتی ہے پھر پناہ کرے گا پھر دوتی کرتا ہے پھر پناہ کرے گا پھر دوتی سی کرتا ہے پھر پناہ کرے گا پھرد کے پھرد بتی رہے گی زیادہ اگر ایک ہی پھرد ہوگی تو اسوں ہڑانے کو ہدھانی ہوتا ہے دیکھیں کہ دو چار رس پھرد کے لقاہ ہوگی تو ہڑانا اس کا مشکل ہوتا ہے حیث ایک تیرے قریب نہیں آماتا لہذا استفراللہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھتے ہیں آپ کو اگر رہے ہیں ایک استفراللہ کس کم دن میں جاتا ہے انسان کو کہ جیسے ایک گاڑی ہے آپ کی خراب ہو چکی ہے ریکمی زیادہ ہی متنا ہے صفائیہ کی ضرورت ہے اس کے اندر گرد و گوارت آجا ہے اسکریلسٹی کم ہو چکی ہے ساری ہر طرح کے دن دن خرابیاں ہیں آپ کیا کرتے ہیں جانے کے بعد ایک دل کے لیے دو دل کے لیے آپ گہرج میں ڈال دیتے ہیں فرش ہو کے نکل ہوتی ہوئی ہیں اب اس کے اندر ایک نئی عمر پہ جاؤ جاتی ہے یہی کیفیت استفرال کرنے کے بعد انسان کی ہوتی ہے یہ جو حالت ایک خراب جاڑی کی گہرج میں جانے کے بعد نکلنے کے بعد ہوتی ہے استفرال کرنے کے بعد انسان کی بلکل پہنی وہ ہی کرتے ہیں سارے گھر دھول جاتے ہیں ہم تاہی روایت میں جواب بھی تصمی پھول رہا ہوں روایت میں انسان جب استفرال اللہ ربی واتو ہوئے رہے اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے تو کیوں پاس ہو جاتا ہے گناہوں سے جیسے بچہ ابھی ابھی برد مادر سے پیدا ہوئے ابھی ابھی پیدا ہوئے کتنا اچھا موقع ہے کہ انسان ساس جملے کا نام ہے استفرال اللہ ربی واتو ہوئے رہے ہر انسان چاہتا ہے اچھا موقع ہے اچھا موقع ہے انسان ساس جملتا ہے استفرال اللہ ربی واتو ہوئے رہے بہت بڑا جملہ نہیں ہے کہتے ہیں اگر کوئی حدیث ہے چھوٹے ماں کے حدیث ہے کہ اگر کوئی نمازِ فجر کے بعد اگر ستر مرتبہ استفرال اللہ ربی واتو ہوئے رہے تو اگر اس دن اس نے اسی دن اگر ستر ہزار گناہ اس نے کیا ہوں گے تو اللہ اسے معاف کر دے یہ الفاظ کسی نیتا کے نہیں ہیں یہ کوئی نیتا کے الفاظ نہیں ہے کہ میں یہ کر دوں گا ہوں میں وہ کر دوں گا ہوں یہ اللہ فردگار خالق و مالک ہم سے کہنا اگر تم ایک مرتبہ استغفرال اللہ ربی واتو ہوئے ستر مرتبہ ہوں گے اگر نمازِ فجر کے بعد اگر تم میں اس دن ستر ہزار گناہ کیا ہوں گے تو میں تمہیں معاف کر دے اپنے خالق و مالک کو پہچانے رب ہے کریم ہے غفور بھی ہے رحیم بھی ہے وسیر بھی ہے سارے خبریں رکھتا ہے ایک چند ہے کہ انسان بناہوں سے بلکل دور ہو جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جاننے کے لائق ہو جاتا ہے دو چیتے بہتا ہوں کہ سفر سے دیکھئے کہ بناہوں اس کو دور جاتے ہیں اور دوسرے کہ اس سفر کو علماء نے پساط دیا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا پتھر کے زمانے میں جب درختوں پر پینے پر پتھے ہوتے ہیں تو بلکل نازم اندازموں لگے ہوئے ہوتے ہیں ایک ہلکی سی گھڑ ڈال ہیلائے تو سارے پتھے نیچے آئے غور کیا ایک درخت پرجمان کے رمادہ جاتے ہیں پتھے گھر میں لگتے ہیں خیزان کا موسم اس سے کہتے ہیں اس سے کہتے ہیں پتھے سوک جاتے ہیں پیلے پڑ جاتے ہیں اور وہ اپنی پہنیوں سے بلکل نازم اندازم لگے ہو رہتے ہیں اپنے نازم کہ اگر ہلکی سی گھڑ ڈال مگر آپ بینائے تو ہزاروں پتھے دمین پر گھر جاتے ہیں کہتا ہے استفراللہ ربی واتوالہ کہنے سے بلکل اسی طرح سے سارے گناہ ہمیں گھڑ جاتے ہیں جیسے درخت سے سارے پتھے ہلکی اس اشارہ کہنے سے گھڑ جاتے ہیں استفراللہ ربی واتوالہ کہنے سے سارے گناہ اس پتھڑ کے پیر کے اندر لگے ہوئے پتھوں کی درخت سارے دمین پر بیش جاتے ہیں اتنا اچھا موقع ہے ماہی ربادان ماہی ربادان صرف کھانے پینے کے دمائے نہیں ہے ماہی ربادان انسان سازی کا دمانہ ہے انسان سازی کا دمانہ ہے انسان سازی کا دمانہ ہے ہر دن ایک چینجن آئے ہر دن ایک بلدہ ہوتا ہے کوشش کرے اور اگر نہیں ہو سکتا تو اللہ سے کہہ کی وہ کرے ہم ہی قدر رکھتے ہیں اپنے اندر لگتا ہے نہیں کہ اللہ تو رکھتا ہے اللہ سے کہتے ہیں کہ آپ چینجن ہیں اے میں معبود تو ہمارے اندر لگتا ہے ہم نہیں کرتا ہے اے میں معبود میں اپنے عمر کو اپنے کام کو کیلے ہوا نہیں کرتا ہوں میں نہیں کرتا ہوں شیطان سے بچنا میرا کام نہیں ہے گناہوں سے بچنا میں نہیں میں نہیں کر سکتا ہوں مجھے ہزارہ گناہ اسے ہو جاتی ہے لذش ہو جاتی ہے تو یہ کام کر دے کہ مجھے توفیر کے اس طب دار حاصل ہو یہ مہینہ سوچنے کا مہینہ ہے فیر کا مہینہ ہے ایک خلقی حلقی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑھا کریں اور یہ چیزوں پر توجہ کریں اسے لئے میں نے مہین مبالک رمضان میں ان چیزوں کو آپ کی طرف پیش کریں گے کیونکہ یہ ہی وہ چیز ہیں جو آپ استعمال کرتے ہیں تو میں نے کہاں کہ کوئی نئی چیز پیشن میں بہتا نہیں کہ جو ہم چیز استعمال کرتے ہیں اسی پر بڑھا کریں کہ ہم کیا استعمال کرتے ہیں ہم ہی دعا پڑھتے ہیں اللہ مجعنی فی اے من المصطفرین یعنی معبود اسمہ مبالک رمضان میں ہمیں استفاد کرنے والوں میں قرار دے اب وہ میں استفاد رہی جاتے ہیں جو انہیں باتے بتائیں گے غور کریں آپ تو حدیث ہے کہ اگر جا کوئی ستر ہوتا استفراللہ ربی واتو کوئی نہیں کہتا ہے تو اگر اس نے ستر ہزار گناہ کیوں گے تو اللہ کیا کرے گا؟ وہ گناہوں معاف کر دے گا استفاد گرد و گبار ہٹانے والی مشین ہے گناہوں جو گناہوں کو ہٹانے والی مشین کے نام استفاد اور استفاد کے لئے روایت دے گئے امام حسن انڈسان کو شہ ساتھا ہے ہونے والا کہ مولاد پہند ہو گیا ہے بارش نہیں ہو رہی ہے انعاش نہیں پیدا ہوگا جانور مر جائیں گے انسان ختم ہو جائیں گے کہ جاؤ رستفراللہ حبی وآدو وآدئی کے اسیم دوسرا آیا شخص رانے والا کہتا ہے کہ مولا میرا باپ سو کر رہا ہے پھر نہیں آ رہا ہے اس کے اندر ہم پھر سے محروم ہیں ہمارا کابلوار بھی ہی ہے کہ جاؤ جانورا استفاد اللہ وآدو 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 تو کو علیکی تصمیق بھو پھر شہدہ دار نے کہتا ہے مولا میں بہت پریشاند حال ہوں میرے پاس مال بہت ہے دولت بہت ہے سربت بہت ہے لیکن اس دولت سربت کا والش نہیں میرے پاس ایک بیٹا چاہی� گیا کہا جاؤ اور جانے کے بعد استفاد اللہ رب وآدو ابراہ در好باہ کبھن اس طرح سے پرمایت ہے کہ جس اکتا ہے کہ دسئیوں آدمی آئے انے کے بعد کہتا ہے مجھے یہ پہشانی ہے مجھہ یہ پہشانی ہے مجھے یہ پہشانی ہے منныйمرہ کے pones اور یام کہتا ہے جاؤ جانے کے بعد استفاد اللہ اور اپ体 ملااخب پاکر آ رہا ہے جس کا باپ جر رہا تھا ہرا گرا جہاں دولت میں کمی تھی وہاں دولت ہو گئی جس کی جو مراب تھی ایک استفراللہ حبی وادو کوئی سے پوری ہوئی کسی نے پوچھا کہ مولا جو بھی آتا ہے آپ یہی کہتے ہیں جو بھی آتا ہے آپ یہی کہتے ہیں استفراللہ حبی وادو کوئی کاس میں کیا ہے کہ کچھ رکاوٹیں آگئی تھی اس کا پروردگاہ تک پہنچنے کی اس کو میں نے حالی نے کہا باقی کے پروردگاہ تک پہنچ جائے گا تو پھر یہ جانے ہیں اس کا پروردگاہ جائے گا مجھے دکاوٹ کیوں میں نے ہٹوا کی ہیں فاصلہ ہو گیا تھا بندے اور معبود کے درمیان میں فاصلہ ہو گیا تھا اب تو معبود کے درمیان میں فاصلہ ہو گیا تھا میں نے استفرال پڑھوا گیا تھا اس فاصلے کو دور کر دیا ہے اب ایسا ہو ہی نہیں سکتا ایک قریب پروردگاہ کے سامنے ظلیل بندہ اور حفیر بندہ کڑا ہو مانگے اور اللہ نہ دے سمجھتے مجھے باتیں غور کرنے والے ہیں امام نے کہا کہ میں خوش نہیں کیا میں نے وہ رکاوٹ ہٹا دی گئے استفرال کے درمیان وہ رکاوٹ جس طرح میں بندہ اپنے معبود سے دورہ فاصلے کو ہو گیا تھا باقی مجھے اپنے قریب پروردگاہ یہ بارے معلوم ہے کہ جب وہ قریب پروردگاہ کسی پر نکاح کرم کرتا تو اتنا آتا کرتا کہ وہ غنی ہو گیا کیونکہ خود اللہ نے کہا رہا ہے کہ اے میرے بندے تو میری اطاق کر عبد یعقینی حتی آ جہانو کا مصدی اے میرے بندے تو میری اطاق کر ماں تجھے اپنا لئے اعظام بنا دوں گا لہذا جساں تجھے بھی استفار پتہ پرنسلان کی حدیث ہیں اور پرنسلان میں سے ذہن اور آبائت ہیں کہ پرنسلان بعض سے لوگ آئے آنے کے بعد مختلف حمارات لئے ہیں کہ استفار دو استفار دو استفار دو اور ساہے مسائل لوگ پر تو سب سے نہیں چیزی ہے کہ انسان ایسی جنہاں پر بیٹھے ہیں اگر آپ استفار نہیں پڑھتے ہیں تو کم ایسی جنہاں پر بیٹھے ہیں ایسے کہ صحبت میں اپتہ کریں ایسی کہ ہم نشینی اپتہ کریں جو استفار کرنے کا عادی ہو جو استفار کرنے کا عادی ہو چونکہ دیکھیں ایک نظام ہے اگر کہیں پر مسلسل عذاب عذاب کے مستحف نہ بھی ہوں تو اگر آپ وہاں پر جا کر بیٹھے تو عذاب پر لکٹ میں آپ آسکھیں اگر کہیں پر مسلسل رحمتیں نازل ہوتی ہیں اگر آپ اس رحمت کے مستحف نہ بھی ہوں گے اگر آپ وہاں پر بیٹھیں گے تو اس رحمت کے سائے میں آپ خاص لہذا کہا جاتا ہے کہ جب بھی بیٹھو تو توبابین کے ساتھ بیٹھو جب بھی بیٹھو تو سببات اپنے والوں کے ساتھ بیٹھو جب بیٹھو تو متقین کے پاس بیٹھو جب بیٹھو تو اللہ والوں کے پاس بیٹھو کیوں کہا جاتا ہے کہ ایک آلی کے پاس چند لمحہ بیٹھنا ستر جناتوں میں شریف ہونے سے بہتر ہے کیونکہ جنازہ آپ پہنچا کر کے واپس سے لے آگے اور جو بدلاؤ ہے کہ شاید دو چار منٹوں ہوگا لیکن اگر ایک آلک کے پاس دس منٹ یا بیس منٹ بڑھنا شاید آپ کے لائف کے لائف کے لائف ایک چین جا لیا ہے ایک بدلاؤ ہو جائے یہ حدیث ہے معصوم کے حدیث ہے ایک آلک کے پاس چل لمحے بیٹھنا لمحہ کتنا ہوتا ہے چل لمحہ بیٹھنا ستر جناتوں میں شریف ہونے سے بہتر ہے جبکہ جناتوں میں شریف ہونے کی فضیلت نہیں مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ یا اللہ سے قریب ہوتا یا اللہ آرسل کرتے اگر تم اللہ سے قریب نہیں ہونے اللہ آرسل کرتے وہ تمہیں اللہ سے قریب کرتے کیا تھا یہ سخبار کی عادت ہمیں داننی چاہیے استفراللہ ربی وآدو وآلی استفراللہ ربی وآدو وآلی یہ جمعہ واقع ہے جیسے جیسے آپ کہتے ہیں اللہ جہاں کورا آپ کے قریب وہ محبوب جس کے لئے ہم اس کے لئے میں تمہاری رئی کرتا وہاں قریب لیکن ہمارے عامان ہمارے گناہ جو اس سے پاسر رکھتے ہیں دور کرنے کے لئے اس دوری کو دور کرنے کے لئے صرف ایک راستہ ہے وہ ہے کرمہ استفراللہ لہذا ہم اطلاقی بارگار دعا کرتے ہیں بارِ الٰہ بہت کے محمد وآلی محمد ہمیں اس پاہ مبارک رمضان میں قس رستے